راج دے لالج میں چاہتے کی تک رائی بندگی کو کھو کھاتے پا بیٹھا وہ باپ پرش بڑے کرنی آڑے ہوئے نے دا سو تھے کہا دو تینواری ہوئے دی اکو ریکابر ہے نا رنگے دی انہ دی انہ دیشتی نا بڑی مہان ہے جو میں فرید جی مہارا جو ہے نا ایڈے بڑے مرشدہ اپاشک ہوکے بھی پھر پرمیشن کی ماہ نے پلاتا لالج آگیا بھی میں راج کا مہارے کہندے ہیں لوبا لمپڑ سانگ سے مورا ہے انک لہری کلولتے ہیں لالج تو بڑی بڑی بلا ہے براہ مارتے راج نہیں چھڑیا براہ وہ انہوں کہندہ سی میں تو انہوں مراد نو تے سجا انہوں کہندہ میں تو انہوں راج دے دینا سجا انہوں وکھرا کہہ چھڑیا مراد نو وکھرا کہہ چھڑیا اپن دارے انہوں بملا دیئے کیونکہ رنگ جی انہوں پتا سی بھی جہ دارہ رہ گیا تے ایرے سامنے میں کچھ نہیں کر سکا گا دارہ سارے ترمہ نو پیار کر دا سی تے گروہ رائے صاحب تے درشن کر کے انہوں را سیوک بن گیا سی سنتا ہی سنگل کر دا سی تے اور انگ دیو نے او دے خلاف مراد نو تے سجا انہوں اپنے را جوڑیا مراد نو کیا کہ توں بادشاہ بان جی میں ٹھے مکے چلے جانا یہ ہی گل دو جی سجادنو بھی کہتی اوہ دے چانسے بے جاؤ گئے دے نارا لگے انہوں نے اٹھا گئی تکھٹھی کر کے دارے نو ہرا کے دلی دا قوی طاقت لے لیا مراد نو بھی مرواتا تو سجادنو بھی مراد پاہی مارا راج نو چھوڑا راج نہیں شہتے ہیں پراہ مارتے ہیں دارہ پراہ دا ادو بھی کٹ دیتا پاورا بھی قتل کرتا سر لا دیتا سو ایک سال لگا تار ہنکہ آرتینال پجاس سال راج کیتا اس نے مارے کہندے سہ جے یودہ ساتھ لے بہر بد یہ بچن تاثرے میں پہلا جانگے تو جڑا جنگ ہونا ہے بڑا بڑا جہتے سیب جادے بھی شید ہونے پہلا بجن کر رہے ہیں مارے کہندے وہ سو رانگ جیب نا ساڑھا جد ہونا ہے کیونکہ وہ جگتے بیچ انیتی کر رہے ہیں جورنل کر رہے ہیں جبردستی کر رہے ہیں دیکھو نو پوتر چمڑے ہویا بھی میں دین بڑا ہوا بڑا بڑا پرم پیا ہویا ہے کہ میں بڑے بڑی خدا دی بندگی کر رہے ہیں جنے لوگ کا نو مسلمان بنا رہے ہیں مکہ جیت بندگی جا ہے تے رو جو بندگی کرنے مکہ جاندہ تے انی پورش ہے ساتھ سکے جیے بھی اسی سنیا ہے دو پرسانک مات پورشاں دوں سنی دے ہے یہ ساتھ کرو آرکتشن ساہب جی نو یہ بار بار کہندہ سی میں نو درشن دے ہو تے ساتھ کرو آندا بجن بھی نا درشن دینے یا نا درشن کرنے ماتھے نہیں لانا تے رہے تے نو بار بار کہندتے بینتیاں کرندتے مارے کہندے لگ شبد لے کے دیتا ہوئی ایبانی را شبد پڑھ ساڑے دی درشن کرلا ہے وہ شبد دے درشن کر کے یہ نی شک تھی آگی کہ مکہ رو جاندہ سا یہ پرسانگا پا سمپردہ ہوئی جما پورشاں تو سن دیں دو جائے بھی سن دیں ہمیں بابا رام رائے جی تو اس سے دی پرابت کیتی مکہ جان دی ہمیں بٹے ساتھ گروہ پادشاہ تو میڑی ہوئے تھے پر ہمیں بابا رام رائے جی تو میڑی کارتا ساتھ گروہ رائی ہے شکتی تنسی ہو دے کھوڑا سو مارے کل کی طرح کہندے مکہ جان دی شکتی رکھ دا ہے مانگے احمد نور صدا ہے تے او خدا تو منگ دا کیے بندگی کر کے پی میرا انہ جاہو جلال ہوئے میرا انہ تاپ تیج ہوئے میں نو ساری دنیا سلا ہوئے میری صوبہ ہوئے انہوں کا کاش بانی ہوئی پرمیشن نے انہوں جب بندگی کردہ سی تیان کردہ سی کوئی ارداس کردہ رب انہیں سارے نہیں سننی انہوں بھی پرمیشن نے رانگ جیب انہوں کیا دیکھ رانگ جیب سارے ہاتھ تیرا بال پہے گا سارے ہاتھ تیرا حکم چلے گا پر ساتھ گروہ دے نکابت تیرا بال نہیں پہے گا گروہ کرنا متھا نہ لائیں جتھے مرضی جائیں تیری پتے ہوئے گی جے تو گروہ کرنا متھا لائے گا پھر تیری حال ہوئے گی اے چوٹھا پورا بادشاہ سپنے میں چنو ایدا کاش بانی سنائی دیتی انہیں سنی کیونکہ اے اٹمہ بندگی آرہ مجھے رہندہ جید گا سنہ دا یہ ہے جید گا کوئی جاپ ت آپ دی اویییییییییییییییییییییییییییییییییی ہے کوئی ساتھ ہے سنے دی محلی بلا لیندہ اپنی کرامات دکھاؤ اپنی شکٹی دکھاؤ جے کوئی بابے رام رائے جی دی طرح اندخوا دے وے تے اوڑا تاں کھیڑا چھڑ دن دا تے جے کوئی کرامات ناندخوا بے انہوں کہہ دا مسلمان بنو جے مسلمان نام بنے تے انہوں قتل کر دن دا انہوں نے برقارہ کردا ہے مالحے کہہ دے ساڑھا نرجود کریں گا کیونکہ ساڑھا انہوں نے نرجود کرنا تو در گا تو لکھیا ہویا ہے انہیں پرمو جی کھیڑ کو نہیں سمجھا پرمیشر دی کرنی نو نہیں بچا ریا ساڑھے دے جور پانا چوندہ بال پانا چوندہ ہے آخو ساتنا مالحے کہہ دے جنہاں نے گرو دی کرپا نال ترنو تارن کیتا ہے گرو دی کرپا گرو دی کرپا ساتھ سمجھے دی بڑی بڑی چیز ہے گرو دی کرپا تو بنا کتے بھی تو ہی نہیں گرو دی کرپا ہو جائے دے مہاں پاپی بھی تر جاندے گرو دی کرپا جائے نرکوں کی نی دے جھوٹ پشاندی نان کلین پیوگو پینسیوں یوں پانی سنگ پا مالحے کہہ دے جیتے گرو دی کرپا ہوئے جس نے گرو دی کرپا نال ترنو تارن کیتا ہوئے مالحے کہہ دے ہسی اپنا پروار سارا کچھ واہر دیں گے ہسی جھوٹ دے بیچ ویرینو مالا گے خالصہ پانتھ سورما جودہ پانتھ پہلا کرانگے جڑہ پانتھ شتروانو رن تتے بیچ مارے گا مالحے کہہ دے ہسی اپنا بالدیں آنگے اپنی شکتی دیں آنگے خالصے لوں پھر ترکان دا تیج ختم ہو جائے گا مالحے کہہ دے ترک جیڑے ہاں نا اون سنگا دے کارا کے نوکریاں کریا کرنے گے اون جیڑے پتھان لٹھنا ہندے سی خالصہ جی ان پندھنا جے لکڑا پاڑا نا ہندے اپنے پجاہ بے بابے حریسنگ نلوے رے ستھنا کو آتی ہسی نا مالحے کہہ دے نا میرے سامنے انہا ستھن پا گیا آیا کروں او بٹھان ہیڈے لٹھے رے انہاں نا کھال سے جگے آگے میں تیاری میں دوری کرنی پاڑے گی انہاں مالحے کہہ دے جنوے سی جوتی جو سمانگے جنوے پانچ پوتک چوڑا تیا کہاں گے ساڑے جوتی جو سمانتوں تر تاری سال بعد چاڑ چاڑ میں سنگ اٹھے ہیں ساڑے جوتی جو سمانتوں تر تاری سال بعد چاڑی 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 چکال گوجے گا چاڑ چاڑ میں سنگ اٹھے ہیں کہہ دے ایک ہوا چلے گی پھر سب دنیا سنگی سنگ مان جائے گی اور جتھے جتھے پیان کے جوت کرنگے کھڑا کھڑکان گے ایسا کہ جدھر جانگے ہر میدان فتح ہی فتح دی جاوے گی بیریانو لٹکوٹ کے کلیانو اٹھا آکے تباہ کر دینگے وہ جدھر جانگے یک آلی پہ جانگے وہ صفاق مدان کر دینگے مارا بچن کیسے میں بجائے چاندھے ہیں لنگ کا لوٹ لیاؤں پلک بیش کھانگا جلاؤں نرد گرد میں ملاؤں جو ماتے بمان کے روم نوبت بجاؤں روم دیش پہ کھڑا رہے بچن کے روم نوبت بجاؤں شام موراں چلاؤں شام دیش تک میرے خال سے بھی مور چلے گی شام موراں چلاؤں پار شائلہ کراؤں تخت ساچے ساہ بان کے نہ آپ لڑوں نہ فوج رہاں پاٹ بیر میں سنتی باندھ مگاؤں نہ چھٹوں کھلک نہ چھٹوں بلک پربت کاٹوں ایران کھرا سان کے میروں ناؤں گرو کو بین سے سوڈی رہا ہے آس کھلاؤں نہ سب کھلکت راج ساج باندھ مگاؤں گوشک مان کے میں ساغنوں ہے پان کے لے ہم ہمارے کہیں دے پھر این اے سی سے لگنگے کوئی گنتی نہیں کر سکے گا جب اٹھارہ سو پورے ہونگے بکرمی سمت یعنی ستارہ سو ترتاری تے ٹھارہ سو بکرمی سمت پورا ہوئے گا دھوٹیں گا دھوٹیں گا دھوٹیں گا جتے بنا لینگے ڈال بنا لینگے ڈال بنا لینگے بڑا ڈال ترنا ڈال ڈال اگے اونا دیا میسلام بن جانگی ہیں تے پھر جتے بن جانگے وہ دور دور تا ہی کابل تک لٹکے لیا ہونگے وہ دلی لٹنگے وہ سہارن پر لٹنگے وہ سراندھ لٹنگے بڑے بڑے کریانوں لٹنگے چالی بارک بیتے ہم پاچھیں مارے کہہ دے ساڑے جوتی جو اسمان تو چالی سال بعد پچھم دشکی آغن بانچیں پچھم تو پتھان بھی چڑھ کے آنگے آنکھوں ساتھ نہ ہم سری براہاں مارا جوتی جو اسمائے ستارہ سو آٹھ بیچ ہے اب دلی آیا ستارہ سو اٹھ تاری بیچ ہے مارے کہہ دے ساڑے چالی سال بعد پچھم بارے پاسے تو پتھان آنگے احمد شاہ بتالی کندھ آرتوں بڑا بالے لے کے آوے گا کہہ دے بڑے لوگ اجڑنگے بڑا اجادہ ہوئے گا ایک دیش بڑا دکھی ہوئے گا انیس سو سمت تک سو سال دا جو مرتارہ مارا دستے نے کہہ دے جنہیں بھی ترک نے نا اوہ سو سال دے اندر اندر یعنی اٹھارہ سو بکرمی توں انیس سو بکرمی ستارہ سو ترتاری توں اٹھارہ سو ترتاری اے سما نوٹ کا کہہ دے اندر راج ترک جیوندے رہنگے پر راج ختم ہو جائے گا راج پاک صاحب جنہوں نے ملیہ میٹ ہو جائے گا کہہ دے پورے بلوں بڑی مار کوٹ کر دے فرنگیاں ان کے جڑے نا راج خون کے ہاں اسے دی وہ فرنگیاں دی حیسائیاں دی فوج آوے گی چڑھ کے ملے خالصہ اپنے پھوٹ تے خالصہ جڑا وہ آپ پھوٹ جائے گا ادھے مالوے بڑے راج ادھر ہو جانگے تے مجھے بڑے راج ادھر ہو جانگے اس طرح خالصہ اپنی پھوٹ کر کے انگریجانوں ملے گا حقوں سے لیوائے گا ملے خالصہ اپنی پھوٹ کر کے اگر انگریجان دیکھ کے جا کے نجوانے لے کے پیش کرنہ ہونا پاوے گا کہنے ہو جا پر تارہ برتے گا نر ناری کار صدرے ٹوٹ کار ٹوٹ جانگے سارے پتی پتنی دا پیار مرجادہ سنجم سب اور پار ہو جائے گی ہاں جی پیرے شاستر چھاٹ دینگے تے بم بناتنا رینگے آکھ ہو سری ہوا آئی آج ساڑی جڑی حالت ہے اپنے کار اکواری بیکر پان تین فٹی پھٹ دے جنہوں منڈے نے کوڑی چڑھنا ہندہ دے اوہ بھی لب لب گئے پیت رہا تنو پنجا ستاں کا رنچوں لیا ہندے ہیں ہاں رہے کہنے ہو جائے پھر شاستر چھاٹ دینگے بمنا برگے بن جانگے کھانا بھی بمنا وڑا ہی ہو جائے گا نرہ تے برتارہ بھی سارا بمنا وڑا ہو جائے گا کہنے ہو جائے بے مکسک بڑے دکھی ہونگے بانتھ رجن میں کا حد ہوئی اکوارسری بائی کہنے دے ساتھ تھوڑی کار ہو بھی پانتھ رجن میں چھتی ہوئی ہے کہنے دے کوجھ سال پہل نہیں یہ برطارہ اس کر کے مرتے گا یہ سنکٹ کو کچھ پائی تاکہ وہ یہ سنکٹ بھی پانا پائے گا کشت بھی سینہ پھائے گا وہ یہ خالصہ چھت رہ جائی کہہ اندھے خالصہ ختم نہیں ہوئے گا ترتی دے بیج رہ جائے گا سماہ دا مڑا آوے گا آجیڑا اٹھارہ سو سنننجاتوں بعد اپنا برطارہ برتے ساتھ سنجی ان تک مارے کہ اندھے دین دا اکھے ہونگے ختم نہیں ہونگے یہ بر بھی دے رہے ہیں یہ بر بھی دے رہے ہیں نئی دنگریجہ نے ریپورٹ لے کے پیٹ جی سی کہہ دے بھی سو سال چاہتے ہیں اندر صاحب نے چرچ بنا رہے گے تے پجاب جو کوئی سیکھ نہیں رہے گا ہندوستان جو کوئی سیکھ نہیں رہے گا ریپورٹ لے کے پیٹ جی سی سو سال پہلا پر مارے جی کرپنہ ڈیڑھ سو سال تو تیسماہ لنگ گیا تے ہونگ دا ساری دنیا دے خالسہ ہی خالسہ ہو گیا ان کے میں ختم ہو سکتے ہیں مارے کہنے ہیں اوکھیں ہونگے بڑے کیونکہ ساتھوں بھی کار ہو رہی ہیں نئی رچن میں تے اے بھی بچندے پورے نہیں رہنگے خوار ہونگے پر میں انہوں ختم نہیں ہونگے آگا آکھوں ساتھ نام سی ہاں جی پھر وہ سنگہ نے پوچھے اسی نا پی مہارج اے مغلان دا آج کیمیں ختم ہوئے گا اسی تھوڑے ہیں مٹھی پارسنگ ایسے نانکرساتی تھیری تھے بیٹھے ہیں تیکھنا لے کے کتھے ہندوستان دا باڑشاہ رانے جی بھائی لکھ دا کوڑ سواری نے دیکھو جا جا چھوٹی ہیں ریکلے جمہورے ہاتھی کوڑے کلے کوٹ ملکہ دا مالک ہے اسی تھوڑے جی اٹھی پارسنگ ایڈی بڑی طاقت کمیں لڑانگے مہارے کہنے کابل تے کتہ مگواؤں انتے ان کا ناس کراؤں انتے انگن کو دے مالی مارا ہے کہنے دے ایک داری آئے گا کابل تو اب احمد شاہ بدالی وہ سنگھ بھی بڑے مارے گا سنگھ انگن انگن تے سنگھانو ایک دین بیچیوں نے تی جار مارتے سی ساتھ سنگھ پانچ فروری ستارہ سو باٹھ نو جب ان پر بڑا کا لکھا رہا ہے وہ اس دن تی جار سنگھ شید ہو گیا بچے بی بیاں بڑے بچے ہی تے اس دن پہلا انتے بات کنے جنگھان جے پتا نہیں کنے کسی نے شید کی تے انہیں مارے کہنے دے بہت ترک مارے گا سنگھانو مارے گا کہنے سنگھانے دے سنگھانے دے تیر لگ جا کرنگے ہم باہر لگنگے انہیں سنگھ سر اترنگے کہ کئی واری دے ساتھ سنگے جی لور دے بجارہ بے تیرے کلے بڑے سنگھانے گیٹ کہنے دے بڑا بلی ہوئے گا تے وہ پجاب تا ہی پاسنی کرے گا ڈلی تک جائے گا مطرہ تک جائے گا وہ اٹھا بلی ہوئے گا اب دالی کہ مطرہ بچے بھی قتل عام کرے گا مطرہ بچے انہیں لکھا بندے ایک دن جی مارتے سی ساتھ سنگے ہاں جی وہ بڑا بلی دیش نو بڑا ڈرابہ دے ہوئے گا ہندوستان نو کبھا کے رکھ دے ہوئے گا پورے سامنے کوئی کھلو نہیں سکے گا اولہ تیرے کوئی چالو نہیں سکے گا دلی دے بادشاہ بھی اس تو تھر تھر کمیہ کرنگے وہ اپنے جور پر سوئے گا انہیں مرٹیاں نا بھی لکھ توڑیا پانی پت دے جنگ بیچے دے بادشاہ مغل بادشاہ نو بھی انہیں کابو کر کے رکھیا دلی دے بیچے ہندوستان نو بھی بڑے بڑے کمسان دے جنگ کر کے ہجارہ سن شیر کی تے ہانم جلو مال آج داسرے سے اب دلی بارے تا سارے کال سے انہیں ہاتھ جوڑ لے اے سچے پانچا جو ایڈا جالم آئے گا ایڈا پردہ پی آئے گا تا سکھا سا کمیں بچے گا خال سا کمیں روے گا سارے پاسے شترو شترو اے بھی بیری بڑے ہیں دلی بڑے وہ درہو دشمن بن کے آ جائے گا تا مہارا جی پھر اوہ سمیں خال سا کس طرح بچے گا جدو پال پال کے سنگھا نو مارنگے سنگھا رے سرہ نرے نام رکھے جانگے اوہ دو پھر کتنا سما ہوئے گا سارگرو جی اب چل پانتھر جیو تم سوامی آپ جی رہے اب چل پانتھر چیپ آوہ آپ نے کیا بھی پانتھر صدا ہی رہنا جگو جگو ٹال پانتھر چیا ہے اوہ سمیں پیانک سمیں کا لگا رہے دے سمیں کمیں بچے گا اے سنگ کے مارے پھر دس دے ہانکل کی تر پیتا جی جس تو سارے سکھا نو تیر جی مڑیا ہے مارے کہنے دے پگوان کشن چندر جی دعا پر جوگ دے سوڑا کرے پوراں افتار مہا پلی جو دے ہوئے ہان جراساند انہا جان کردہ چوبی باری جانگ جہار کے پجے اسی جراساند کنسدہ سوڑا پٹڑے نہ راجہ سی ساتھ سگے جی پگوان کشن دین آل چوبی باری لڑیا سی کہ تو میرا جوائی ماریا ہے بدلہ لینباز کے اپنی مدد ہوتے اس نے افریقہ دا راجہ کار جمن ساتھ لیا سی اپنا مطر جان کے افریقہ دا کارا وہ بڑے پیان کرو بھوارا دیند انہوں سجیا سی حبس بلائے جہتن کاری حبس بلائے جتھے سارے کارے کارے ہندے ہیں وہ تھو سدیا سی بول موٹے موٹے ناک چپٹے چپٹے اکھڑیاں ناساں جناں مو چپڑ آڑے اکھڑیاں برگیاں ناساں آڑیاں برگے مو سن جناں دے او دا نام سی کارل جمن او حبس بلائے تو آیا سی کارے ناکتا سی او دا ڈال لائے کے جنہوں لکھان کروڑا نیت آدھویں فوج لائے کے آیا سی تے بگوان کرشن جی نو جانگ دے مدان بیچوں نے لڑکا ریا جانگ درائید کارجمن بگویند کی من فوج کو شاہم سری کارل جنگ درائید کارجمن بگویند کی من فوج کو شاہم بامل جنگ ببو کو پون گیا ہرگی درمو ناجرہ کنواہم روج میں آئے دنیا افتابم شاہم شبے عدلی شرشیام کانگ ریزی مکوند دکھوا خوشوات کنائے میں جنگ گواہم کہہ دا میرا نا کارجمن ہے میں رات دا چندرمایاں دن دا میں سور جان جے تو سور ماہ دا میرے ناڑا کے جانگ کر تے بگوان کرشن جی نو لڑکا ریا سی ہاں کہہ دے میں مطرہ بھی لٹاں گا تیرا راج بھی کھو لماں گا اے مانوے جن منورس لے کے نا کارجمن آیا سی بھی میں مطرہ لٹ رہی ہے پر ساتھ سنگیت یہاں پورا نہیں سی ہویا ہوتا ہوں جو پٹ پیر انڑ قو گا جانوں سامنے کرشن جی نا جود کیتا پر ہان مارک کرشن جی نے ویخیان کارا جا بڑا پیان کہا دراونا جا یہ نو جفی کا نو پانی ہے پر ہان جی کانگا پج پہن سپ کے نا انگ سنگھ مدموڈا سپے کہنے بڑا پویتر ملے شاہر نو کانو چھونے آپ پنے انگ دنال ماری چیز لگتی ماڑا برتی دے اثر پہندا اس گھر کے دور رکھنے لئے پکوان جی دوڑ پہ بڑا گوڑا سا لے کے چل پہ ساتھ سنگے جی مطلعہ تو ہوں کوئی علاقے پر ستر اسی کلومیٹر کے تول پر آگ رہے دوں بھی پڑے ہیں اتھے مچکونڈا بڑا بڑا چھے میں پاشا نے شیر اتھے ماریا وہ استان بھی بنیا ہویا اتھے جا کہ پکوان کشن جی نے اتھے گفا جبار گئے اتھے ایک مچکونڈ نامدہ رشی ساتھ جے کوئی مانتا تیرا پتر ستا سی انہوں کہہ گے پتہ تو بار لے گئے جیڑا میں نے جگائے وہ پسم ہو جائے اتھے براج گیا سی جیڑا میرا جی کرے گا اٹھا گا ہاں جی جن کر کے دیمتے آواز نے بنیاں دے کے انہیں بار لے گیا سی جیڑا میں نے جگائے گا وہ سر بڑھ جائے گا پکوان کشن جی اتھے پہنچ گئے کہنے جو اور نہ لنو لات ماری جنہیں جنہیں اٹھکے انہیں اکھاں کھولی ہیں پکوانو لے ہو گئے تے کار جمن سامڑے آ گیا جو ہی کار جمن تے نگاہ پہی تے او کہنے وہ سویڑے او جن کے سوا ہو گیا پسم ہو گیا جڑا مطرہ نو مارن دا منورت سیو دے مانویج تو مانویج لے گئی مار گیا مارے کل کی تر کہندے ہو کار جمن انڈ شاہ بدالی بن کے جمیں گا تے نادر شاہ نو مار کے پنجاب تے چڑھ کے آوے گا پنجاب نو لٹے گا پنجاب اجڑ جائے گا پھر پنجاب نو لٹتا آگے جائے گا جڑا ہڑے گا سو چڑھ دے گا انہا بلی ہووے گا ہو او مطرہ بے جا گیا اپنا پھرنا پورا کرے گا مطرہ نو قدل کرے گا اونا انہیں مانتا منورت پورا ہووے گا پھر جدو میرے کارنا ٹکر لوے گا اونا مرے گا جہاں نو جا گے بروتے کپے لا گے اب دالی نے ساتھ سنگل جڑایا نا ایک کے ٹھوٹ کے ناکتے بازگی ہٹی ناکتی ٹھوٹگی وہ دے مصور ناڑی مار گیا مار گیا جہاں نو گروہ کارنا پتھا لاؤے گا اونا مرے گا جب گروہ ارجم دیو جی نے بچن کیا سی جہاں نو کاری گھر نے مارا انہیں اٹھ رکھی تے انہیں چوکہ لاتی تے مارا انہیں کیا یہ دوارہ بنے گا او بجن پورا ہونا ہے سو ساتھ گرہ نے سمیدہ بنے آرمندر ایم رشاہ بزالی توڑ دوے گا پھر خالصہ بناوے گا پھر خالصہ بناوے گا پھر بڑے چاہلے جہدہ دال بابا جیسا سنگلی یا لوگاڑیا تے بابا انہوں آپ پور سنگلی ہور سارے سیانے سنگلی صدار حری سنگلی پھگی اس سارے پنسنے بچار کر کے سارے سنگلی رہے ناڑے پاہی دیس راہ جنہوں سیوہ دیتی سی انہوں نے بڑے پریمنا دروار سارے مندر سارے دوارہ بنے ہیں ہمارے کہیں دے گروہ کا اردی بیدوی ہوئے گی اس کار کے انہوں بڑا دوش لگے گا بس او دے ناڑی تھوڑے دنہ جی مار جائے گا مارے کہیں دے کارل پرخ نے خالصہ بڑا بلی رچیا ہے خالصہ نو مار لوے گا پتھانا نو پجاب جو کٹ دے گا بدالی نو پھر آن دی آس نہیں رکھے گا بدالی کہیں دے پھر خالصہ گجے گا دے پجاب دے راج کرے گا بڑے بڑے جودے سنگھا ہری سنگھ نلوے برگے کالی پھولا سنگھ برگے جودے پیدا ہو جانگے اور آن آرے سمیتی ساری قصہ کل کی تاردی سنگھا نو سنا رہے گے پیلو پڑ سنناڑ بڑا پاری پون ملتا ہے پھر سادگرو جی جڑے سویر دی دریاد کنٹے دے بیٹھے سی سی سوا اٹھے تے میرے پہ اپنے کاروال آگے گروہ کے محلہ جو پرویش کیتا سادگو سچے پادشا جی نے جو میں ایک پائی صاحب جی لکھ دیا ببر شیر اپنی گفہ جوڑتا ہوئے آویریا میں جو نجھ رہوں تا سی ببر شیر دشمیش رکھو ہمارے کوئی آنکھوں تھا بھی سکیا تھا سوکھنا رات بتید کیتی ہے ساب سنگھ 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 کے بڑی بسمات بیچ گئی ساتھ سکے جی اس پرکار سادگو جی نے پوریش بچان سنایا ہے کہ اور بڑے بچان چلنے ہیں یہ سو ساکھی بچوں کا بھی جی نے کوڑ کی تھی ہاں سو انہاں جی پچھا چل رہی ہے جو میں سادگو سنگھ 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 کے چلنہ جی کر رہے ہوئی ہیں پلنا چکاں دکھی ماں موسیقی